انڈیا میں کارنٹلی ستائیس سیٹے ہیں اس ٹائم صرف مسلمانوں کی اور سارے کے سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اس ٹائم یعنی بی جے پی کی طرف سے ایک مسلمان بھی نہیں جیتا پچاس کروڑ کی عبادی میں صرف ستائیس سیٹے ہیں جو انڈیا کی پارلیمنٹ ہے اور وہ سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یعنی یوزلس کوئی کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنی کمیونیٹی کے لئے کیونکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں جبکہ ہمارا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان ان کو جو سیٹے دینی ہیں اقلیتوں کو وہ پروپورشن پر دینی ہیں یعنی کہ جس پارٹی کی زیادہ سیٹے ہوں گی ان کو زیادہ سیٹے جائیں گی کوٹے میں سے یعنی اکثریت ہمیشہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی یعنی وہ اپنی کمیونیٹی کے لئے قانون سازی میں حصہ لے سکتے ہیں یا پاکستان کی قانون سازی کے ہمارے ایک بڑے محترم پارلیمنٹیرین ہے رمیش کمار صاحب جو ابھی اس ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت سے گورنمن میں وہ پانچ سال رہے نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے اس سے پہلے وہ دوہزار دو میں انہوں نے ایک الیکشن کونٹیسٹ کیا تھا سندھ اسمبلی کا اپنی ہندو کمیونٹی کی طرف سے آزاد سیٹ سے لڑے تھے ان کو ٹوٹل ووٹ ملا تھا چونتیس سبائی اسمبلی کا وہ نیشنل نہیں سبائی میں تو پھر بھی لوگوں کو ووٹ مل جاتا ہے ان کو چونتیس ووٹ ٹوٹل ملا تھا مگر وہ اسی الیکشن میں اسی ٹائم دوہزار دو میں پھر وہ الیکشن ہارنے کے بعد کاف لیگ کی طرف سے ریزرف سیٹ پہ صبح اسمبلی میں پہنچ گئے تھے اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں انہوں نے الیکشن لڑا اگر وہاں سے جیت جاتے تب بھی وہ پہنچ گئے تھے اور پلس کاف لیگ کی طرف سے کوئی اور بندہ بھی جاتا اور جو ایکل سیٹیزنشپ کی بات کرتے ہیں کہ تمام مذہبی اقلیتیں مسلم نون مسلم سب برابر کے شہری ہیں جیسے فواد چودری صاحب اکثر باتیں کرتے ہیں شہری مزاری صاحبہ کرتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ کر لیں آپ جیسے پوری دنیا میں پ کر لیں یعنی پھر آپ کوٹے سارے ختم کر دیں اور سارے ایکل سیٹیزن ہوں گے تو اس میں ان کا ایک بندہ بھی کسی پارلیمنٹ کسی عدے پہ نہیں پہنچ پائے گا یہ دنیا کی حقیقت ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب انڈیا کیا کرتا ہے انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی عبادی بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ ان کی عبادکاری شروع کر دیتے ہیں ہندووں کی تو اس لیے وہاں سے کبھی بھی مسلمان کینڈیڈیٹ جیتی نہیں سکتا ریزرف کوٹ ہے نہیں تو وہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہی نہیں ہیں جب آپ کوٹے دیتے ہیں ریزرف تو وہ یہ ساری چیزوں سے بالاتار ہو کے ان عوضوں پر بغیر کمپیٹیشن کے پہنچ جاتے ہیں جیسے دوسرے لوگ پہنچتے ہیں کنٹسٹ کر کے تو ایکل سیٹیزن شپ کی بات کرنے والوں سے ہمارا ان تو بالکل کہہ رہے ہیں ایکل سیٹیزن شپ تو پلس ہم نے جو اقلیتوں کو کوٹے دیو ہیں جو اسلامی قانون کے تحت تو بھائی جب آپ ایکل سیٹیزن بات کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں یورپ و ہم ایکل سیٹیزن شپ دے دیں تو مینورٹی کسی عوضے پہ پہنچ سکے گی کتن نہیں ایک بھی سیٹن کی پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی ایک بھی سینٹ میں نہیں پہنچ سکے گا تو یہ سمپل سی بات ہے میں نے رمیش کمار صاحب کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے چونتیس ووٹ ملے تھے ان کو اپنی کمیونٹی سے ہی